مائیکل لوسینٹوس نے بہت پاور فل مافیا آ چکا ہے جلدی سے میرے گینگ دیس نے آ چاہو ٹھیک ہے میں گینگ دیس پر آ رہا ہوں مارٹین میرے بچپن کے دوست تیرا موت کا بدلہ ضرور لیں گے بٹ اتنا پاور فل انسان کیسے مر سکتا ہے یہ سب اس مائیکل کا کام ہے اس ڈرپوک مائیکل نے مارٹین کو پیچھے سے مار دیا بٹ مارٹین اور ڈگگن یہ دونوں مل کر کام کر رہے تھے تو ڈگگن نے اسے نہیں بچایا وہ ڈگگن دوگلا انسان ہے اس نے اسے نہیں بچایا وہ ایک نمبر کا بھگوڑا انسان ہے تو پھر سب سے پہلے اس ڈگگن کا گیم اوور کرنا ہوگا پھر اس مائیکل کے بچے کو اس پاگل بڑے کو ابھی کال کرو اور بتاؤ کیا ہوا ہے اوے ڈگگن انہیں میرا دوز کو دھوکا دیا فیلے ایک جت سے واپ کر سمجھا ڈگڑن ہو ڈگڑا لیا اور میں نے مارٹین کو بچانے کی بہت کوشش کی مائیکل سے بٹ وہ مر گیا ایک جت سے ہی بات کر رہا اس ٹائم تم کہاتے بتاؤ وہ کوئی دودھ بکا بچہ نہیں ہے جو میں اس کو دیتا رہا اچھا کوئی بات نہیں کال رہتا اور تم اپنے مالک کو نہیں بچا پائے اب تمہاری بھی کبر یہاں پر ہی کھوزنی پڑے گی موسیقی 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 ہیلو گائیس منزلو گیکم بیکنے ویڈیو آف جیٹی ایف شایل سو گائیس کیسے ہو آپ لوگ آپ لوگ بڑیا ہوں گے ہی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فائنلی فائنلی ہمارا بگیسٹ این ایمی مارٹین کو ہم نے ختم کر دیا ہے یہ جو دکر آیا ہے نا یہ ٹکر کا فرینڈ ہے اور بھائی اس بندے نے اپنے کو اتنا پرشان کیا نا اتنا پرشان کیا تھا فائنلی جا کے اس کو ہم نے مار دیا ہے تو اگر آپ نے لاس اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس لاس اپیسوڈ میں کیا ہوا تھا ہم لوگ گئے تھے سب سے پہلے نا بھائی صاحب اس کی ایک میٹنگ چل رہی تھی آپ کو یاد ہے ہم نے اس کا ہر چیز ڈسٹرائی کر دیا ہے مطلب اس کے جو بھی یونٹس بیس تھی سب کچھ ڈسٹرائی کر دیا ہے تو ہم لوگ گئے اس کے جوک پینا اس کی میٹنگ چل رہی تھی میٹنگ کو ہم نے کینسل کیا کیونکہ اس میٹنگ میں بھائی وہ بہت سارے ویپاؤنز اور ویکلز خرید رہا تھا ہم کو مارنے کے لیے بٹ ہم نے اس کو پہلے ختم کر دیا پھر گیا گا ہم لوگ اس کو وہ بھی فائٹ کرنے کے لیے آتا ہے بٹ ہم کو اس کو زندہ پکڑنا ہوتا ہے تو سالہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کا ایک بندہ میرا RPG سے میری کار فور دیتا ہے پھر کیا گا ہم لوگ کو اس کا نمبر تو پتا ہوتا ہے اور پھر میں hacker girl جو ہوتی ہے اس کو call girl تو اس کو بلاتا ہوں اور اس کی health اس کی ایک secret base ہوتا ہے اور پھر کیا اس کا secret base ہمیں پتا چلتا ہے پھر سالے گنا بھائی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے مطلب اس کو ہم لوگ جندہ پکڑتے ہیں اور اس کو لے کے جاتے ہیں ہمارے base کے پاس مطلب ہمارا جو گینگ کا لیڈر ہے مطلب میں وہ گینگ میں تو ہو نہیں پھر اس کو ہم لوگ لے کے چلے جاتے ہیں پھر وہاں پہ نا جس نے اس نے ہم سے ہم سے بھائی کیا کیا کروایا تھا مطلب اس بندے نے ہم سے dance کروایا تھا جب اس نے میرے جو پکڑا تھا تو ویسے ہی same to same میں نے اسے dance کروایا بہت کچھ کیا torture وغیرہ کیا پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھ اگر تیرے میں دم ہوں گا نا تو بھائی تو تم اتنے سارے ہوں میں اکیلا ہو تو ون و ون کرو تو یار پھر کیا میں اس سے ون و ون کرتا ہو پھر اس کو اتنا مارتا ہو اتنا مارتا ہو سالے کی چٹی بجا دیتا ہو اینڈ پھر کیا وہ میرے سے ون و ون میں ہار جاتا ہے پھر میں اس کو last منا گائز کتے کی موت مارتا ہو مطلب جلا کے مار دیتا ہو بھائی اتنا گندہ مارتا ہو نا قسم سے جل جاتا ہے تو اب آگے دیکھتے کیا سین سو گائز یہاں پہ نا آپ دیکھ رہے ابھی سب لوگ انجوائی کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں مطلب دیکھ رہے ہیں بھائی آگ لگی ہوئے ہیں وہاں سے میں نے پارٹ کو کنٹینی کیا ہے بھائی دیکھ رہے ہیں فل آگ بگ لگی ہے بھائی صاحب یہاں پہ اپنی ہیکر گول اور یہ بھائی کیا ہی ڈانس کر رہے ہیں گائز یہاں پہ ٹومی اور گائز یہ دیکھو بھائی کیا ہی ڈانس چل رہی ہے اور گائز ہمیں اس کا ایک فون ملائے اس فون پہ اتنے میسج آ رہے ہیں بھائی لگ رہا ہے اس کی وائیب کا میسج ہے تو میں بولتا ہوں ادھر آجاؤ میں اس کو لوکیشن دے دیا اس کی وائیب کو پھٹا پھٹا میں بولتا اس کو پتہ نہیں کہ phone میرے ہاتھ میں اس کو پتہ نہیں کہ وہ بھائی مرائے کی رہے بھائی آپ دیکھ رہے بھائی اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا ٹککن بوس سے بھی خطرناک بند آئیے ایک سیکنڈ یہ کہ سے آگے میں دیکھا نہیں میں تو یار ٹریور اور فرینکلنگ بھی آگے پارٹی جوین کرنے کے لیے گائز مز ہے آ چکا ہے مطلب ایک بڑیا تو گائز یہ کہ رہے چلو ہم بھی چھوڑا سا ڈانس بانس کر لیتے تم بھی ڈانس کر رہے ڈانس بانس کر رہے گائز کوئی بات نہیں بھائی پارٹی تو بنتی بھائی اتنا خطرناک دشمن ہے نا یہ یار اتنا خطرناک دشمن تھا گائز آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا پاورفل بند ہے کتنے سارے اس کے پاس بھائی سا بیس وغیرہ پاورفل ویپون ہائی ٹیک ویپون بھائی کیا کچھ نہیں تھا اور اوپر سے دگگن بوس بھائی سپورٹ آر مطلب پارٹنر تھا تو کوئی بات نی فائنال ہم نے سب لوگ مل کے نا دیکھ ٹریور کی آئی ڈانس کر رہا بھائی یہ کوئی عجیب سا ڈانس ہے چلو بھائی کوئی مرنے پہ ڈانس تو نہیں کہنا چاہیے بڈ گائز اب اتنا بڑا دشمن ہے تو یار ڈانس تو بنتا ہے تو یار چلو مجھ آرہ گئی ابھی میرے اچھا لگ رہا ڈانس کرنے کو چلو بنت چکے بھائی خطرنا مافیا سیگما میل بن چکا مافیا آپ کو پتا ہے تو چلو کوئی لوگ کبھی بھی آتے ہوں گے تو ہم کو ڈھر سے نکل لاؤں گا کیونکہ دیکھو ہمیں بھائی ایسی سیکیورٹی کسی نے بھائی نہیں کی مطلب بھائی کچھ نیا ٹرائے کی مطلب سمجھ رہے بہت سارے بندے بول رہے ہیں رس جو بھائی پتا نہیں کون سی سیکیورٹی بھائی کیا سین بھائی کون سی سیکیورٹی پتا نہیں گئی چیٹ میں بول رہے چو سیکیورٹی سب لوگ پاس ہے جو کی ایک خطرناک سیکیورٹی آپ کو آگے جا میں بتاؤں گا بھائی اتنی خطرناک سیکیورٹی ہے گائی یہ لاؤ سین بھی نہیں نائی وائی سیٹی کی نائی لیبرٹی سیٹی کی یہ سیکیورٹی آپ کو آگے جا پتا چلیں گی کیونکہ انہیں جانے کا انتظار کرتے گئی اب مارٹین کی جو وائی اپنے اس کو مار رہے تو آئی تنگ وہ آ چکے بہت ویٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ لیٹ آئے دونوں آئے پتا نہیں کیا سین ایک بر دیکھتے اب اس کی لاز جل رہی ہے کوئی بات نہیں چلو اب اس میں سے پتا نہیں کار کے اندر سے کون نکل 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 نوال ایک سگن اس کی wife آگئی بھائی اس کی wife کو پتا چلے گا نا یار قسم سی آئے اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے بھائی ایک سگن یہ تو رہی ہے یار میں اس کو بھی kidnap کیا تھا بٹ چھوڑ یار میں نہیں مار سکتا یار وومن کو میں نہیں مار سکتا یار جانے تو دشمانی ہماری مارٹین سے دی تو میں نہیں چاہتا کی میں بھائی ان تین وں بوڈی گار سکتا بٹ جانے دو یار اب اس کو مار بچاری ڈیر جائیں گی چھوڑ یار مجھے لگا ڈیر مطلب اچھا نہیں لگتا اگر اس کو میں مار سکتا ہوں سب کو مار دوں میں ادھر جو بھائی آئے نا بڑ یار اچھا نہیں لگتا سمجھ مطلب یار family ہوتی ابھی family اور لگو کیا کرنے تو چلو فڈا فڈ سے چلتے آل رائٹ گائز فائنل ہم لوگ آ چکہ ہمارے playboy mansion پر اور یہاں پہ نا آپ لوگ میرے کو بول رہی تیار آپ اپنا AI robot جو اینا بھائی وہ automatic run کرتا ہے آپ اس میں بیٹھ کے دکھاؤ تو یار میں نے اور وہ دونوں بھائی بڑی کام کر رہے مطلب hacker girl ہے جو اس کی AI script جو بھی ہوتی نا وہ change کر رہی ہے ویسے اپنی پاس دو AI robots ہیں مطلب جو میکنیکل جو بھی کام ہوتا مان لو سیٹ وغیرہ وہ لگا رہا رہا پتا نہیں کیا کیا سینے اور لگا لیا اور ہم کو ایک اور بڑا ویسے خرید تو بتاؤ چیٹ پہ کون سا ویسے مینجن کرید تو چلو یار لگ رہے نا کام بڑیا طریقی سے چل رہا ایک سگن یہاں پر دیکھ پتا نہیں یار یہ ماشین بھی آئی بھی میکینکل ہو لی گا چلو یار اس سے جو بھی میکینکل ہوتے اپنے کو کیا ہی پتا ہے اور اس موٹر وغیرہ پتا نہیں گا یہ لوگ کر لیں گے میرے کچھ بات کر نہیں کھا تک کام آیا کھا تک نہیں آیا بینی جدی سے کیا یہ لگتا ہے تو اس کو بتا رہی کیا کیا کر مطلب 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 جوڑی بھائی میکینکل پلوس حیکر بھائی کچھ بھی ہو جائیں گا بھائی چلو کوئی بات نہیں گا اپنے لوگ ان کو ایک نہیں ہونے دیں بتا دیا بس اس میں کچھ بھی نہیں کر بس تین چار وائر ادھر گھوس آنا ہے پھر کام ہو جائیں گا بھائی وہ آٹمیٹک کام کریں بس تم کو پکڑ اور گائز ہلانا مطلب جو بھی ہوتا نا ہماری کانٹرول کرتے تو ویسے کچھ مطلب اوپر نیچے کرنا ہے کر یار میرے کو ویٹ نہیں ہو رہا بھائی کب ہو کب نہیں چل ٹھیک ہے ایسے اپنا بڑیا کام کرتے رہے اور میں تھوڑا سا اپنا بہت سارے کام کرنے سپنے کو آج بڑی والی ڈیل کرنی ابھی اپن لوگ نے جو ایک مارٹین کا بیس لوٹ آتا نا جو ایک گول مائن ہے تو اس میں بہت پہلے تو جائیں گے پھر وہاں سے نا اپنا سینڈ آرپورٹ پہ جاتے پھر سارا سارا مال لوٹ سو چھ آل رائیٹ گائیس ہم رستے میں سے جا رہے تھے بیٹ مجھے نا اپنا جو ریڈ گی آگیا پتہ نہیں کیا ارجن کام آگیا بھائی بہت بڑی بھائی 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 کچھ بات کرتے بہت سیریوس مال مینٹر ہو چکا ہے بھائی ابھی تو ہماری نورمال لائف شروع ہو ہے مطلب ہمارے سارے دشمن مر چکے بس ڈگر بوس باقی بھائی بھائی پتہ نہیں کہ پر ہے بھائی ہمارے سارے دشمن ختم ہو چکے ہماری نورمال لائف چل رہی ہے مطلب مستبع کی پیسے کمائیں گے اور کچھ نہیں بھائی سارے کریں گے بھائی 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 پیچھے چلو پیچھے پیچھے چلتے بھائی پیچھے 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 بھائی چلو بھائی مجھے پتا کیا chamele بھائی دوس gla پیچھے مطلب آج اب haut روز 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 دیکھ رہے ہو میں تو آپ کو پتا ہوں گا سو چلو یار یہاں پر hacker بھی آویلیبل ہے اور اس سے بات چیت کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا ہے تو چلو یار ادھر فڈا پٹس نے اس کو میں بولتا ہوا ہے کیا سین ہے سو آل رائٹ گائز یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک پرابلم ہو چکی ہے مطلب بہت بڑی والی پرابلم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس کو ہم نے مارا ہے نا مارٹین بھائی وہ اس کا ایک فرینڈ ہے کلاود نام کا آپ اس کو جانتے ہوں گے کلاود تو اس کا نام ہے نا جیٹی اے وای لیبرٹی سٹی کا مطلب جیٹی اے 3 میں وہ ایک بندہ ہے کلاود آپ کو نام ہے بھائی وہ مین کہہ رہا ہے مطلب مین ویلن ہے مین ویلن مطلب کا اس لیبرٹی سٹی کا جو کرٹر ہے نا وہ والا بھائی پتہ نہیں یار کون ہے کہ آپ دوکھ اس کو جانتے ہوں گے پتہ نہیں یار سو یار یہ کہہ رہا ہے کہ بہت دھمکیاں آ رہی ہے موسیقی 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 مجھے نہیں پتا یہ بندہ میں نام تو اسے جانتا اس کا مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بندہ آ چکا ہے فیلال لاؤس سینٹوس میں مطلب مارٹین کا جو مطلب وہ ہے نا فن رل اس کے لئے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم ابھی ریڈی ہو جاؤ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے یار گئیس میں سوچا کہ آج کے دن ہم لوگ پارٹی وغیرہ کریں گے بسنس وغیرہ آگے لے کے جائیں گے آئین بہت کچھ کریں گے بٹ یار یہ کیا سینے یار مطلب اب یہ نیا بندہ کون آ چکا ہے اس مطلب یہ بہت ہی خطرناک بندہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا جیسے بندہ ہے مطلب جیٹیے تھری میں ایک کلاوڈ ہوتا ہے نا مین کیریکٹر بھائی یار اگر تم لوگ جانتے ہو تو چینٹ پر یس لکھنا مطلب یس ہم جانتے ہیں ایسا کچھ لکھ دینا مجھے نہیں بتا یار آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں گے نے جیٹی تھری آپ لوگ نے کھیلائے گے نے سو یار آپ لوگ کو کیا لگتا ہے یہ بہت خطرناک بندہ ہے کیا گا اس کیا لگتا ہے تو یار اگر یہ بھی بہت خطرناک ہے نا مطلب وہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مطلب پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بٹ وہ ایسا بندہ ہے نا مطلب ون مین آرمی ہے تو چلو یار ون مین آرمی ہے تو اپن بھی ون مین آرمی ہے نا بھائی سو چلو یار فٹا فٹسن ہم کو ہمارے گوڑ مائن پر نکلتے ہیں اور وہاں پر ہماری ڈیل کی اور بڑھتے ہیں سو چلو یار سو گائز فائنلی ہم لوگ آ چکے ہمارے گوڑ مائن پر اینڈ مطلب ہمارے گوڑ مائن نہیں ہے ویسے تو مارٹین نے گائز سے مطلب چھوڑی وغیرہ کیا تھا سو کوئی بات نہیں ہے فائنلی ہم لوگ ادھر آ چکے اور ہم کو یہاں کا جتنا بھی مال ہے نا بھائی سب کچھ لے کے جانے ہیں وائی سی ٹی میں اور سارا کا سارا بھائی فل بہت سارے پیسے کمارے مطلب پیسہ ہے بھائی مطلب اس والے میں بھائی یہ مائن کے اندر اتنا سارا پیسہ ہے نا یہاں پر گولڈ تو بیسے پگلتا ہی ہے بٹ اس کے کچھ illegal چیزی در ڈرک وغیرہ ہے تو ہم لوگ اس والے ٹرک میں سب کو ڈال دیں گے اور اس کو وائی سی ٹی لے کے جائیں گے لاؤس سینٹوس سے اور فل پیسہ کمائیں گے وائی سا بھی اتنا پیسہ ہوں گا نا تو پھر ہم لوگ اس کی مدد سے ہماری ایک نیو سیکیورٹی ہے میں آپ کو آگے جا کے بتانے والا ہو یہ والی سیکیورٹی نا گائز سب سے الگ ہے مطلب سب سے الگ ہے ایسی والی سیکیورٹی آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہوں گی ویسے تو گائز بہت خطرنا کہ آپ لوگ میرے کو بول رہتے ہیں یہ والی سیکیورٹی لو یہ والی لو گائز یار وہ والی سیکیورٹی سب لوگ نے یوز کر لی تو اتنا مزا نہیں آئے گا تو میں سوچا کچھ نیا کرتے ہیں ویسے بھی ہم لوگ ہر باری نیا نیا کچھ کرتے ہیں رو بوٹ سیکیورٹی لائے بھائی ویسے بھی سارے لوگ کوپی کر رہے ہماری تو کوئی بات نہیں ان کو کر رہے دیتے ہیں اور والی نئی والی سیکیورٹی بائی کرتے ہیں مارکیٹ میں سے مطلب لیسٹر نے بات چیت کی اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بائی کیوں میں نے لگوا دیئے مطلب یہ اتنی بڑی گوڑ مائن ہے تو میں سوچا یہاں پر ایک بائی کی رک دو چلو یہ جو لڑکی دیکھ رہے ہیں یہ مارٹین کی مطلب یہاں کی سمجھو کو مینجر ہے مطلب جو کی سب کچھ سمالتی ہے تو چلو یار تو میں نے بولا میں اس کو مہرانی میں اس کو جندہ رکھاؤ یہ سب کچھ سمال رہی ہے تو اپن تو اتنا تو ہوں گا نہیں اپنے سے تو میں بولا تو یہاں کا کام سمال اور بھائی تیرے کو میں جتنا پیسہ ملتا ہے نا اس کا ڈبل دوں گا بس دھوکہ مت دینا اور نہ پھر میں تیرا بجا دوں گا تو یار وہ ڈر کے مارے نا اس کی پگار میں نے ڈبل کر دیئے اور دھوکہ تو سوڑو اور اس کو ہم لوگ چلو یار تو یہاں پر بہت سارا illegal سمال یہ دیکھ رہا ڈپک اندر نا بھائی ڈرگ وغیرہ یہ مطلب ڈبل کرلے ڈلaman نہیں ڈبل کرلوں ڈبل کرلوں ڈبل کرل آ مطلب ڈبل کرل ڈبل کرلies ڈبل کرلے ڈبل کرل 길 ڈبل کرلش ، translated کچھ بڑیا مال ہے مطلب فل پیسہ بہت سو لائیں گا سو یہ دیکھ رہو ہے اس یہ دیکھ رہو یہاں پہ دیکھ رہو پھوڑیا فل پہنک ہے بھائی ساپ آپ کو دیکھی رہوں گا یہاں پہ تو سب کچھ ٹیسٹ نہیں ہو اگر ہم نے کر دی ہے اور یہاں پہ نا یہیسا بڑیا ساری کسی جائیں گا اور سب کچھ نا بہت مہنگا ہم لوگ بیچنے والے اور اس کی مدد سے ہم لوگ کھا 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 نہیں کر سکتے نئے نئے سیکیریٹیز اور بڑے بڑے مینشنز اور بڑی بڑی ڈیل کر سکتے ہیں اور گائز پاور فل بن جائیں گے اتنا پاور فل نہ اور بڑیا بڑیا ویکلز ہمارے پاس نہیں ہے ابھی تو ہیار ہیلی کوپٹرز نہیں ہے نائب بڑے بڑے جیٹس ہیں تو ہیار ہر چیز خرید نہیں تو اس کے لئے لگتا ہے پیسہ پیسہ کے لئے ہم کو یہ بیچنا پڑے گا تو آج جاتے ہیں وائی سیٹی اور وائی سیٹی میں توڑا گھومتے وغیرہ پارٹی وغیرہ کریں گے بس ہمارے ڈیل ہو جائے تو فری میں پارٹی کروں گا میں سوچا ہوں آج لو سنٹرز میں پارٹی کروں سو ٹھیک ہے سارا کا سارا مالنا چڑھو آ دیں گے اور ایک سکنڈ میں ہمارے جو مونسٹر سیکریٹی کا ایک بندہ ہے نا اس کو بولتا ہوں کہ سارا کا سارا مالنا بھائی فٹا فٹ سے اپنے سب کو کام پہ لگوا دو اور سب کے سپنا فٹا فٹ سے چڑھا دو تو چلو یار اس کو میں نے پول دیا ہے وہ سارا کا سارا مال پیک وغیرہ کر کے نا اپنے ٹرک میں رگ دیں گا اور وہ ٹرک والا مال جائیں گا سیدھا اپنے وائی سیٹی میں پلین سے مطلب کارگو والے پلین سے جائیں گا سو چلو یار میں بھی جاتا ہوں فٹا فٹ سے میں پڑیا کام کیا وہاں پر ایک پائی کے رکھتی ہو اور نا فیدل جا رہا ہوں تو کمپلیٹ نہیں کر رہے ہو سو پلیز یار 1000 لائکز تو کمپلیٹ ہوئی نہیں رہے تم لوگ پلیز کر دو اور ویڈیو جدل جانے کی میں ٹرائے کر رہا ہوں ویسے نہ میری ہیلتھ ہوگی سے خرابتی اس لیے والی ویڈیو لیٹ ہو گئی سو پلیز یار لائک سبسکرائب کرو اور پورا ویڈیو واش کرو اس سے نہ میری ویڈیو آگے جائیں گی تو آپ لوگ سکپ کرتے ہو تو پھر ویڈیو آگے جاتی نہیں ہے سو گائز پھر میں ویڈیو دن لے کا من کرتا نہیں تو یار پلیز سپورٹ کرو اور شیئر کرو یار لوگ آدھی ویڈیو دیکھتے ہو اور کچھ سمجھ نہیں آتا ہے سو چلو یار ابھی نا سارا کا سارا مال رکھتے ہیں اور پھر آپ کو ملتا ہوں میں اسی ٹائم پہ ورنہ بہت ٹیم پس ہوگا آپ کو دکھانے میں تو چلو یار آل رائیڈ گائز بھائی لگ بھگ ایک گھنٹہ ہو گیا کام کرتے کرتے ہیں ان لوگ کا اور ایک گھنٹے کے بعد سب لوگ نے بھائی مال کو اندر رکھ دیا ہے بھائی ٹرک کے اندر ٹھیک ہے نا سو اب یہ والا مال ہم کو لے کے جانا دیلیوری کرنی ہے اور گائز اس کو بیج کے نا فل پیسہ کمانا ہے سو شلو یار سب کچھ مال وغیرہ سب کچھ شیئرہ ہے نا بھائی گرنا جائے میں اس کو بند تو کریں گے نا بھائی لوڈ کوئی بات نہیں چلو پڑا پڑسے نا بھائی سب اپنی جیٹی کو یہاں پہ چھوڑو کے جانا بھائی دیکھ کے رہنا بھائی میرے جیٹی کو بھائی بھائی تم سے پیسے لوں گا سالو کوئی بھائد چلو اینس جیوالے میرے ساتھ چند اور موسٹو سگرٹ یہاں پہ اپنا کام کری رہی ہے پڑیا بھالا اور پڑا پڑسے نا اس پہ بیٹ جاتے اور ہم کو ہمارا کارگو بھی ویسے ریڈی رکھا ہے سب کچھ میں نے ریڈی کر رکھا تھا بھائی اپنا کارگو اگر ابھی ہے آپ کو پتہ ابھی اتنا سارا پیسہ آگے تو کارگو بھی خرید لیا سو چلو ابھی ہم کو بڑا والا مینشن خرید نا بہت کچھ کرنے اور کچھ گفت کرنے تو مجھے Trevor کو کچھ گفت کرنے اور Franklin کو بھی کچھ گفت کرنے اور ہمارے سیکیریٹی والے کو بھی کچھ گفت کرنے تو آپ لوگ میرے کر دوں گا تو آپ لوگ بتاؤ کیا گفت کرنا چاہیے ہمارے سیکیریٹی گارڈ کو بھی کیا گفت کر رہو تو آپ لوگ ہمارے سینڈی شور پہ جانا اور ہمارے جو ڈیل ہے آج مجھے لگ نی رہ ہمارے سارا دشمن مر چکا بھائی اب پتہ نہیں ایک بند آگ وہ کہہ رہے مطلب تو آ چکا ہے مجھے نہیں بتا بھائی وہ کہہ رہ بھائی تمہارا جیسے ون بین آر بھی مطلب اس کے پاس بھی کچھ نہیں بھائی صاحب وہ بھی تمہارے سپاری لیتا بھائی 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 ہم تو بھائی سپاری کھا جاتے بھائی سو چلو یار اب سارا سارا مال دیکھو یہ والے کارگو میں جائیں گا اور یہ والا کارگو میں خود چلانے والا اتنا چلانے والا سارا سارا مال لوڈ کر دو موش سگیرٹی ان کو بھی بھول دیتا اور اگر ویڈیو کو کٹ کر دیا اور ڈیریک آپ کو بتا رہا سارا مال آ چکا ورنہ بہت ٹائم پس جاتا دکھانے میں دو گھنٹے کی بن جائیں پہلے گھنٹے ویڈیو بن رہی اگر آپ بولتے ہو تو دو گھنٹے کی ویڈیو دل دیں گے بس آپ میرے کو چیٹ پہ بول دیا کرو سو چلو سارا سارا مال لوڈ ہو چکا بھائی کارگو میں لے جا رہا رہا کسی کو شک نہ ہو اور yct میں آپ کو پتائیں گے yct میں پولیس پولیس پیسے کھلا دیں گے کوئی بات نہیں جو بھی اپنے کو بس ڈیل کرنی بس انکو دینا بھائی اور کچھ نہیں ائرپورٹ سے نکل نکل مطلب سمجھ نکل نکل یہاں پہ میں اوپر دیکھ چلا یار دیکھ بڑی آس مطلب ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں تو چلو یار موسم بگڑ جائے بس یار مجھے نا بھائی کچھ دیکھ نہیں رہا تو پھر پروبلم ہو جائیں گی اور اتنا بڑا پلین میں پہلی بار چلا رہا رہا مطلب عادت ہی چلائیں بھائی یہاں پھر ٹکر ہوگئی پھتہ نہیں آر کان ٹکر ہوگئی اتنا بڑا بھائی کار کوئی کس ہم سے بھائی ایسا لگ رہا رہا بھائی میں چلا رہا گا اس قسم سے بھائی اس کو آسمان میں دیکھ دیکھو بھائی لگی نہیں رہے کہ میں ہوا میں بھائی ہوتا نہیں کیا لگ رہا سو چلو بھائی اس کو بھائی ایٹیٹوٹ پہ لے کے آتے جو بھی ہوتا ہے بھائی ایٹیٹوٹ بھائی چلو رہا ایسے لگ رہا ہی نہیں میں چلا رہا ہوں بس اوپر کیا اور guys فڈا ویڈس رہا آپ کو ملتے وائی سی ٹی ملتے رائی گائز فائنلی ہم لوگ آ چکے وائی سی ٹی یار وائی سی ٹی کا موسم اب فیل بارش چل رہی ملتے بھائی کچھ دیکھی نہیں رہا آپ لوگ دیکھو بھائی پوری وائی سی ٹی نا بھائی بادل کی اندر چھپی گی یار مطلب لینڈ کیسے کر رہا جل تھوڑا تکی آپ لوگ چھو ہیں آپ لینڈ لینڈ کیسے کر رہو گا دیکھو آپ لوگ اللہ شکریہ بادل چھائے time اگل سمجھ نہیں آ رہا آپ دیکھو دیکھو اگل چھو اس کو یہ دیکھو اب دیکھ رہا ہے ایک سیکنڈ بھائی لینڈنگ گلت ہونے والی گیس مجھے لگ رہا ہے نا بھائی لینڈ کریش ہو گیا نا بھائی بھائی اتنا بڑا نقصانت ہوگا اور ہماری جان بھی جائیں گی یار گلت لینڈنگ ہو گئے گیس گلت گیس دیکھو ہم لوگ رنوے کدر ہے اور میں کہاں پہ گائیس لینڈنگ کر رہا ہوں یار گائیس یار بس ہو جائے بس ہو جائے اگر اتر گیا نا بھائی اس قسم سے بتا رہا ہوں یار یہ تو پورا آدھا رنوے ہونے کی بات اتر رہا ہے بھائی آرام سے بھائی یار گائیس لوگ گیا بھائی میں گلت لینڈنگ کروا دیا یار ایک سیکنڈ میرے توڑا اوپر لے جانا پڑے گا بھائی فائنیلی نا بھائی سامنے کچھ نہیں ہے بڑی والی بندلنگ نہیں ہے اتنا نا گائیس بھائی ٹھوگی دیتا بھائی صاحب یار کچھ دی کیلی رہا یار اس لیے سوچو یار کوئی ادھر پلین وغیرہ کیوں نہیں ہے بھائی در لائٹنگ وغیرہ بھی نہیں ہے لائٹنگ وغیرہ ہونا چاہیے نا بنا رنوے پہ ہوتا ہے سو چلو ٹین مار دیا ہو اور گائیس بس فائنیلی یار بڑیہ طریقے سے لینڈنگ ہو جائے کیونکہ اتنا بڑا چیز ہے اڑھانا نا مطلب بچوں کی بات نہیں ہے سو چلو اس کو پھڑا پھڑ سے نا بھائی صاحب صحیح طریقے سے لینڈ کرواتے ہیں بس 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 آرام سے آرام سے یار کس ہو جائے ہو جائے بس 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 تھوڑا اور بھائی ہو جائیں گا یار پھر سے نا چلو یار آل بیٹ کے اس میں نے بہت مشکل سے اس کو اتا رہا ہے کیا ہی بولو مطلب اتنے مشکل سے اتا رہا ہے نا بھائی مطلب مجھے لگا تھا بھائی ایکسرین ہو جائیں گا بھائی چلو اس کو نا ہم لوگ کئی کونے کاپرے میں لگا دیتے ہیں اور نا ادھر ہمارا گیس وہ مال والے جس کو ہم کوئی دینا ہے نا سو گائیس یہ لوگ آ چکے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی مال کو لے جانے کی ذمہ دار کی تمہاری ہوں گی بھائی ہم تو لے جانے والے ہیں نی ٹھیک ہے نا یہ کہہ رہے ہیں بھائی اس میں جو بھی مال ہے نا بھائی تم کو ہمارے گینگ بیس پہ لاکے رکھنا ہوں گا پھر ہم لوگ ڈیل کریں گے مطلب ان کا جو بوس ہے نا وہاں پہ سو یار یہ بات تو صحیح ہے بڑی ہم کو لینے کیلئے آئے تو یار مجھے یار ان کا بوس بھی ہاں پہ آنا چاہیے تھا نا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کو گینگ سے لیڈر سے ملنا ہوں گا مطلب بوس سے جو بھی ہے یار دیکھو یار اپنا کیسے یار یہ دوگ دیماغ خراب کر رہے ہیں پہلے اتنے مشکل سے میں ادھر آیا ہوں وائی سیٹی میں اور یہ کہہ رہے کہ آپ نہ تم کو بوس سے ملنا ہوں گا اور کیس اور کچھ پتہ نہیں یار کچھ جاتا ہی پروبلم ہونے والی پتہ نہیں میرے کو کہہ رہے ہیں یار کیوں بھائی تم لوگ لے کے چلے جاؤں نا ویسے یار یہ ٹھیک ہے یار چلو یار کیا ہی بھولے گے اس میں سے بھی ہم کو کچھ وائی سیٹی گھوم بھی لے گی اتنے دنوں کے بعد آئے تو مطلب ٹھیک ہے بھائی چلو کوئی نا بھائی اب ان کو یہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہے بھائی خود بھی لے جا سکتا ہے نا بھائی مال گل چیک کر لے بھائی آپ پر اور پیسے وغیرہ سب کچھ آن لین پییمنٹ کر دو بٹ نہیں یار یہ کہہ رہے کہ دیکھو تمہارے بوس کے پاس ہی نا وہ کریں گے ٹھیک ہے یار کوئی چلو یار چلو یار گاڑی میں چلا رہا ہوں سب کچھ میں کر رہا ہوں بس ہی میرے کو لوکیشن بتائیں گے کہاں پہ کیا نہیں ہے سو بھائی سیٹی کا موسم یار بہت خراب ہے یار مطلب اتنی بارش ہو رہے ہیں نا بھائی کچھ دیکھیں نہیں رہا اور اوپر سے یار یہ دیکھو گے اب یہاں پہ گھومیں گے کیا کہ اس اتنی بارش ہو رہی ہیں نا اور ویسے بھی چلو ہمارا جو سارے دشمن ہیں وہ مر چکے اچھی بات ہیں ایک ملین ڈالر کی ڈیل ہے ٹوٹل ایک ملین کی سمجھ رہے ہو اتنا مال ہے نا اس میں بہت کڑک مال ہے اور یہ مال زیادہ ہی مہنگا پکنے والا ہے اب مجھے نہیں پتہ کہ اس یہ کیا ہونے والا ہے ویسے ڈیل تو ہو جائیں گے ہماری کمپلیٹ اور بہت سارا پیسہ آئیں گا اور پیسے کی مزد سے ہم لوگ بہت کچھ بہت ہمارے دوستوں کو گفت وغیرہ کچھ کریں گے اور ہم لوگ بھی کچھ ہمارے لیے بڑی والی ایک خطرناک والی سیکیریٹی بھائی کرنے والا ہے جو کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اگر آپ لوگ YCTR مطلب دیکھر کوئی رستے میں کوئی ہے نہیں بھائی کوئی بھی نہیں رستے میں تو چلو ٹھیک ہے بلکل ہی صحیح ہے کوئی بھی نہیں بھائی پورا کا پورا رستہ ہی کھالی ہے بھائی پس پولیس والے نہ مل جائے میرے کوئی اتنا ڈر لگ رہا ورنہ چیکنگ بھی رزے میں جقید ہوئی نہیں ہے جو کہ اچھی بات ہے گا پتا نہیں چلو مین رست تو سامنے ابھی سامنے پتا چلیں گا ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس والے سامنے تو ہے بھائی تو پہلے کی نہیں بولا پولیس والے یہاں پہ آئے تو ورنہ رستہ بدل دیتے ہیں ویسے بھے رستہ ایک ہی رستہ ہے گا تو رستہ تو چھوڑو بھائی ایک ہی رستہ تو رستہ یہاں سے جانا پڑے گا ہم کو بھائی پولیس والے تو ہی گائز بھائی سامنے دیکھ رہے ہیں ساکھ میں چیک پوائنٹ یار بھائی سب تم لوگ بینا ایک نمبر کے بے کو فل لگ رہے ہیں اسی لئے اس نے میرے کو ساتھ میں لے گیا اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ اب وہ روک دیں گا نا بھائی دیکھو وہ آ گیا آ گئے دونوں کے دونوں آ گئے بھائی یہ کہہ رہے کہ دیکھو یہ جو پولیس والے نا بھائی فل پکا ہوئے مطلب ان کو پیسہ پیکو یہ نا تمہارا کام کر دیں گے یار یہ تو مجھے نہیں پتا یہ وائی سی ٹی میں ایسے پہ ہوتا ہے گیا دیکھو آفیسر تم نہ سب کچھ چیک کر لو گاڑی پیچھے لے لے گاڑی آگے کالے جیس نے بھائی تم چیک کر لو کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہمارے اس کے اندر ٹھیک ہے نا بھائی ان کو مار دو کیا بھائی ان کو مار دو کیا گیا اس کیا بولتی ہو چلو کوئی بات نہیں بھائی اگر وہ کہہ رہے نا کہ پیسے بغیرہ دے دو سو ٹھیک ہے گاڑی دیکھو یار تم پیچھے جا کے چیک کر لو ایک آفیسر اور بھائی تم نہ ادھر کا چیک کر لو ٹھیک ہے نا بھائی کوئی دکت کی بات نہیں ہے سو چلو یار وہ کہہ رہے کہ دیکھو میں پیچھے جا کے چیک کرتا ہوں اور میں آگے کا چیک کروں گا تو ٹھیک ہے رہا فٹا پچھ سے جاؤ دیکھو آفیسر بھائی اس میں مال ہے میں تم کو جھوٹنے بولوں گا اس مالے میں کڑک مال ٹھیک ہے نا بھائی تم کو میں پیسے دے رہا ہوں 10,000 ڈالر ٹھیک ہے تم میرے کو چھوڑ دو بھائی کہہ رہا ہے کہ 20,000 ڈالر دے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا بھائی یار 20,000 ڈالر یار یہ تو پروبلم ہو گئی بھائی 20,000 ڈالر میں چلو یار اس کو نا online payment کر دیتا ہو اور اس کو online payment میں کر دیتا ہو پتا نہیں یار یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ ہی پیسے تو بول رہا ہے بھائی سب بھائی 30,000 ڈالر میں بات مان لینا 30,000 ڈالر یار چلو یار ٹھیک ہے گایس 30,000 ڈالر بھائی زیادہ یہ بول دیا اور اس کو online payment میں نے کر دیے گایس زیادہ یہ بول رہا ہے یار 30,000 ڈالر مطلب زیادہ ہو گیا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار دیکھ آگے ہوں گے پیسے بھائی پیسہ آگیا گیا بھائی پھڑا سی جم کو جانے دے یار زیادہ ہی پیسے کھا گیا بھائی لوٹ کے مطلب ماں دیتی ابھی تک چلو بھائی یار اس کو بھی بھائی تُنے پیسے بغیرہ دیا گیا اس کو یار یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دے دو یار تُو پیچھے کیا کر رہا ہے جب سے بھائی تُو یار اسی لیے میرے کو لائے گا تو اس کو بھی پیمنٹ کرنے پڑی بھائی 30,000 ڈالر یہ بندہ بھائی زیادہ ہی گیس کر رہا تھا بٹ چلو یار یہ لوگ نا بھائی میرے کو بھائی 60,000 ڈالر کا چھونا لگ گیا قسم سے بٹ چلو ہماری 1,000,000 ڈالر کی ڈیل ہو جائے گی بھائی یار کیا کرتا یار قسم سے یار تم لوگ خالی جی بھائی ہوتے گیا بھائی یہ کہہ رہے کہ دیکھو ہم تو بھائی سے برائیور ہیں اور گینگ کے بندے ہمارے پاس پیسے کھاسا ہیں بھائی صاحب یار فالدو کا چھونا لگا دیا اور اچھی باتیں گئے بھائی سیٹی میں بھائی پولیس بکا ہوئے مطلب پیسے کھا کے کام کر رہی ہے اچھی باتیں بڑیا لگا مطلب ہمارے لیے تو اچھے ہمارے ڈیل ہو رہی ایک سکنڈ یہ کیوں آرہا ہے بھائی کیا ہو گیا بھائی میرے کو لگا پیسے چیک کر رہا دوسرا والا آفیسر نہ آجائے بھائی بھائی ست بتا رو میرا دیما کڑا بھجائے گا مجھے لگا دوسرا والا آگیا بھائی چلو وہی تا بتا نہیں کیا کر رہا دا سو چلو یار چیکنگ اغیرہ کرتے ہیں چلو آجو یار بھائی مطلب دماغی خراب کرتے ہیں بھائی ساٹھ ہزار کا چونہ لگ گیا ڈالر گائز ایک ڈالر ہوتا ایٹی تری روپیز کا اور آپ مطلب ملٹی بھائی کرتے ہیں چلو یار ہمارے گینگ پہ نکلتے ہیں اور پتا نہیں کیسے بھی اتنی کی ڈیل ہوتی ہے ایک ملین کی نیچے میں لینے والا نہیں اتنے دور سے آیا بھائی اور ساٹھ ادھر کا چونہ بھی لگ ایک سیکنڈ یہ آواز کھا سے آرہی بھائی مجھے تو آواز آ رہی ہے پتا نہیں کیا سینے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ پولیس بھائی کھا سے آ گیا بھائی ارہ گاڑی پہ گر گیا وہ تو یار یہ کیا سینے یہ تو گاڑی پیسے گر چکا ہے یار یہ کیا چیز بھائی گاڑی پیسے گر چکا یار یہ تو بھائی کچھ ہوا ہے چلو چلتے بھائی جا رہا تھا بھائی ہمارے پیچھے چل رہا کچھ رکھنے کیلئے بول رہا میرے کو دعواز نہیں آ رہی چلو یار ایک سیکنڈ بھائی یہ تو ہمارا پیچھا کر رہا بھائی کیا پرابل بھائی بھائی چکے مگر ہوگئے ہمارے دوسرے پولیس اوپیسر رہے ارے یار میرے بھائی میرے بھائی لگ رہے نا آج آگے بھائی زیادہ کر رہے بھائی کیا سینہ بھائی گاڑی بھائی 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 یہ کہہ رہا کہ میرے کو پیسے چاہیے بھائی پاگ لے کیا بھائی دیکھ پیسے بھائی سب دے دی دی ہوں میں نا چونہ لگ چھوکا یہ کہ 60 000 نہیں بھائی ایک لاک ڈاللو چاہیے مجھے میں اس کا ہیڈ ہوں اور میرے کو چاہیے پیسہ بھائی صاحب بھائی دیکھ تیس بھائی ایک لاک زیادہ ہو گیا نا بھائی وہ کہہ رہے کہ دیکھ بھائی تم نہیں دوں گے تو میں کو جانے لیں دوں گا اور بھائی سب کچھ سیل کروا دوں گا بھائی دیکھ بھائی زیادہ نہ ٹک مت کر میرے کو جانے دیں ورنہ تیری جو ٹک لائے جن کو دیا بھائی بھائی یار ڈیس کی آگ بھائی چادہ ہی پولیس والے تو بھائی جانے نہیں دے رہا سالت ٹھوک دوں گا بھائی ست بھائی ہٹ جا وہاں سے بھائی ایک لاک ایک لاک کی رشمت مانگ رہی بھائی تیس ہزار دیا تیس ہزار دونوں کو دیا بھائی جا کے ان سے لے سال ہٹی میرا بھائی اٹھا دیا بھائی پتہ نہیں کیا کریں گا دیماغ خراب کر رہا بھائی فون لگا رہا 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 سال بچ سمجھ جو لگا رہا اپنے باپ کو بھائی جا بھائی بھائی ارے بھائی بھائی کو بھائی کوئی بات نہیں بھائی لوس سینٹوس مین ہمارا پریسیڈن فرینڈ بھائی بھائی سب لوگ ادھر آئے بھائی بھائی پی بھائی سیکنڈ بھائی اس نمی اپنے پاس تو ایسے اندر نہ کر دے یار گای سپال چکا یار شروع چکا یار گایس یار یہ کھا رہا ہے میرے ساتھ کا بندہ بھائی یار یہ تم کیا کرتے ہیں ایک لاکھ تو بانگے دے دیتے ہیں بھائی تو خود جا کے دیتے ہیں بھائی تیرے پاس تو ایک پوڑی نہیں ہے اور تو کہہ رہا ہے ایک لاکھ بانگے دے دیتا بھائی اب میری کیا گلتی یہاں پہ کیا میں چکتوں پیسے دیکھے بیٹھوں گا کہ ایک کو دیا پھر دوسرا آجاتا نا بھائی ان کو پتہ اس میں مطلب یار یہ دے تو بھائی یار اپنا ان کی بھائی کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے یار یہ وائی سیٹی کے پولیس زیادہ ہی کچھ کر رہے گا اس میں میرا دیماغ کر رہا ہو چکا ہے بالکلی بھائی ریشنہ کاری پولیس ہے اب پیسے دیا ہو تو نا ٹک کر رہے بھائی بھائی ساٹھ ہزار کا نقصان تو ہوئی گیا اور مال بھی جانے میں دے رہا ہے چل کوئی باتیں یہ لیکنے سالیں تو بھی لے سالہ دیکھ رو لیمبر دینے میں ڈیل کامپلیٹ ہو پائیں گی اور ایک سیکنڈ پیچھے کا ٹرک آ گیا ڈیل کامپلیٹ ہو پائیں گی اور ایک سیکنڈ پیچھے کا ٹرک آ گیا یا پکھل تو ہی گیا نا اس کو اور میرا جو گاڑی کا ٹایر ہے وہ بھی گیا پنچر ڈیل تو چھوڑو اب میرا مال بھی جبت ہے بھائی ہر چیز جبت ہے بھائی میری ڈیل بھی نہیں ہوئی ڈیل بھی نہیں ہوئی ٹایری پنچر ہوگیا اور پولیس ہے بھائی ڈیل کو مارنے پڑے گا زیادہ ہی کر رہے ہیں چھوڑ بھائی خطا ہمیں بھائی تو ماروں جاتے ہیں اس کوئی نہیں دیکھا شکریہ سے کرتے ہیں اوہ اس کیا اوہ اس کی لئے میں نے کہیں موکو لیمارگ طلب اگر آپ یہ پولیس سے بچنا پڑے گا میرے کو بھول لو مطلب کیا ہے بھائی ایک کو پیسہ دیا دوسرے کو دیا تیسرا کیوں مہن رہا ہے یاں ان کو فتا چلی ہے مائکل کون ہے اور مائکل کی بس کتنا پیسا ہے اور بھی مہنہاں گھراف کر دیا گائیس چلو یار کبھی بعد دیکھ بس جا رہی ہے بھائی ساپ اوورٹیک کرتا ہوں سالے کو اور آپ کچھ نہیں میرے کو بس ائرپورٹ نکلنا ہے بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ لگ رہا نا میرے کو اگر لوگ وائس ویٹی آنے بھی دیں گے نہیں بھائی پیسے والی پیسے والی پیسے والی پیسے سے کام نہیں کرتے ہیں میں ان کو مارنا چاہیتا میں گلتی کر دیا میں سوچ رہا ہے ان کو وہاں پہ نا پیچھے لیکن موسیقی 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 نمی اللہ ورنہ آرام سے لے کریں گے بھائی ورنہ وہ نہ ہو جائے سامجھ رہے ورنہ بلاس فٹن رہا نہ ہو جائے سامجھ رہے اوکیک 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 بھئی ہو چکا ہے ہو چکا ہے چل ہوگا ہے چل ہو آئیس فائنلی ہام میں آ چکے ہم لوگ اور بھائی فٹاس آپ کو ملتے ہیں بھائی صاحب پولیس آجے پیچھے آجا بھائی پولیس آجے آجے آجا بھائی میری وائی سیٹی میں تُم لاؤس انٹوس مادی ہو نینجا سیکرٹی اور کتنے ساری سیکرٹی سب سے بڑھ جاؤں گو بھائی سو چلو یار آپ کو ملتے ہیں لاؤس سینٹوس میں فٹا بڑھ اور رائیٹ گائز فائنلی ہم لوگ آ چکے بھائی صاحب وائی سیٹی سے لاؤس سینٹوس میں بھائی صاحب مطلب دماغ کی خراب ہو گیا تھا تو اس لیے گائیز یہاں پر ہمارا نینجی کا بندہ آیا تھا ہم کو لینے کے لیے تو یار ہم لوگ یہاں پر سارے کے سارے سب کو ادھر لے کے آ چکا بھائی میرے پلے بے وانشن پر اور نہ ابھی ہم کو دیکھنا ہے گائز ہم نے جو کام دیا تھا نام بھی نہیں اور ہیکر گل کو ہمارا جو اے آئی روپوٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کو مطلب وہ یہ پہلے ٹھیک ہے اس میں بس سیٹ وغیرہ اور جو بھی کمانڈ وغیرہ مینوالی ہم لوگ اس کو کنٹرول کر سکے لگ رہے نا وہ والا کام ہو چکا ہے اور گائز میرے کو ڈر لگ رہا ہے کہ بس یہ جو وائی سیٹی جو والی پولیس ہے میرے پہ کیس نہ کر دے بس یار گائز پرابلم ہو جائیں گی پھر ہم لوگ نا گائز نام خراب ہو سکتا ہے ہمارا لاؤ سینٹوز میں بڑ کوئی بات نہیں بڑھیا ہوا کہ ہم لوگ نے وائی سیٹی میں کانٹ کیا لاؤ سینٹوز میں نہیں ہوا سو چلو یار گائز فڈا پٹ سے نا ابھی چیک کرتے اور ان سے پوچھتے کی کام وغیرہ ہوا ہے کی نہیں سو لگ رہے نا کام وغیرہ ہو گیا یہ دونوں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں سو بینی کو میں بولتا ہوں بینی اے بینی ایدھر دیکھ کام وغیرہ ہو گیا کیا اور لگ رہے نا ان سے میں ایک بار بات کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں سو گائز یہ دونوں میرے کو کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو کام تو ہوئے سے ہو گیا تھا آپ نے ٹیسٹنگ وغیرہ کر کے دیکھ لو سب کچھ نہ ایک دم بڑیا ہو چکا ہے یار گائز لگ رہے ہیں انہوں نے سب کچھ اس میں سیٹ وغیرہ سب کچھ بٹوا دیئے اور سب کچھ نہ بڑیا ہو چکا ہے تو چلو یار فٹا فٹ سے نا اب اس میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور یہ پہلے سے بھی پاور فل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے سو گائز تمہیں اس میں بیٹھ چکا ہوں اور میرے سامنے نا ابھی ایم کا نشانہ آرہا ہے مطلب دیکھ رہے ہیں جہاں میرے کو فائر کرنا ہے وہاں پہ ایم کا اپشن آرہا ہے جھو کی بڑیا بات ہے اب اس کو ہم لوگ مینویلی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ویسے تو ہم لوگ جدہ تر اس کو ویسے یوز کریں گے مطلب جس ڈیریک کمان دیں گے اور ویسے بھی کریں گے ویسے ایزی جاتا ہے بٹ اگر ہم کو کسی کو ڈرانا ہے دمکان ہے تو گائز دیکھ رہے ہیں بائی میں ڈیریک کنٹرول کر رہا ہوں بڑیا بہت 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 بڑیا خطرنا ہے کہ میرے کو اور ٹیسٹنگ کرنا ہے کیا سینے اور کیا نہیں اس پھوکیں بڑیا چل پہا ہے گائز سپیٹ بڑیا اس کی اور بڑیا ٹھیکنٹھوں یہ بول رہا تھا کہ اس کی سپیڈ بڑیا نہیں ہے میں بولا کہ اس کی سپیڈ بڑیا نہیں ہے میں بولا کہ سپیڈ بڑیا اس کی مد بڑا ہوں جیتنی ہے ذو پہلے اتنا فاصلان باگتا ہے زیادہ باگیں گا تو گائز یہ دیکھو گائز بھائی صاحب کیا ہی خطر ناگے نا بھائی صاحب سب کچھ بڑی ہے دیکھ رہا مسائل وغیرہ بھی چھوڑ دیتا ہے یہ ایسا مسائل نا جو جا ڈیریک مطلب پیچھے لگ جاتا ہے مسائل دیکھ رہو سو جو کی اس میں ریڈیو وغیرہ سب کچھ ڈال دیا ہے اس نے جو کی بڑی ہے بات ہے بھائی ریڈیو وغیرہ دانا لیٹا اور اس کا نا ڈیریک ہم لوگ کس گھما سکتے ہیں بھائی صاحب بڑی ہے مطلب دیکھ رہا نا یہ مسائل وغیرہ کوئی بھی ہم پہ حملہ کریں گا تو بھائی صاحب یہ آل راؤنڈ ہو رہے گا اس مطلب کی آئی بھول یہ دیکھ رہو ڈیریک اس کا نا یہ سامنے ہیسا گھوم رہا ہے مطلب جہاں ہم کو ڈیریکشن کرنی ہے بھائی دیکھو ٹیسٹنگ وغیرہ کر رہا ہمیں پولیس وغیرہ نا آ جائے ہٹ رہی ہے میری چلو گھائیس پولیس وغیرہ آپ ہی گئی تو کیا ہو جائے گا بھائی سب کو مار دیں گے بڑ بڑ مایکل کا نام ہے بھائی ہم کو اجت سے رہنا ہے لاؤس اینٹوس پریسیڈنڈ کے جان بچائی ہے جو بھی لگل کام کرنا ہے وہ ہم لوگ ماس پینٹ کے کرتے ہیں بھائی سب دیکھ رہا ہوں کیا ہی گھوم رہا ہے سب کچھ پڑیا چل رہا ہے یار ایک نمبر ہو گیا کہ آپ لوگ چینٹیں بتاؤں مطلب بہت بڑیا چیز ہو چکے گا اس ایک ہی نمبر ہو چکا ہے جو کی رہا بہت بڑیا ہے تو ابھی ہم لوگ کو کیا کرنا ہے ایک نئی سیکیریٹی بائی کر لیے آپ لوگ کے ڈیمانڈ پر ایک نئی سیکیریٹی لائے ہوگا اس آپ لوگ نے بولا ہے نئی سیکیریٹی لوگ سو میں نے لیسٹر سے بات وغیرہ کر لیے اس نے بولا ہے کہ ایک لاؤس سینٹوس میں ایک باہر کی دیش کی آئی ہے ایک باہر کا دیش سے ایک سیکیریٹی آئی ہے مطلب ایک ایجنسی ہے جو کی لاؤس سینٹوس کی نہیں ہے نا ہی وائی سٹی کی ہے نا ہی لیبرٹی سٹی کی ہے وہ کہاں کی ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں سو گائز یہ ایسی سیکیریٹی ہے نا بھائی خطرنا ہے ان کو انگلیس نہیں آتی ہے بڑ ان کو ہم لوگ جو بھی بولیں گے وہ سب مطلب کمنڈ مطلب جو بھی ہوتا ہے ہے نا کوئی نا گیس پتہ چل جائیں گا آپ کو خون سی سیکیریٹی ہے اور گائز جیس سیکیریٹی بہت خطرناک ہونے والی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو ویڈو کو دیکھتے رہا ہوں اور اس کے ٹیسٹنگ مجھے نا دیکھنے پر چاہی چل گا ہے مطلب ہے مطلب ہے ٹیل کی نمبر ہے بھائی گائز چاہی سینے آپ کو دیکھیں اور اس مطلب ہے ایک کم نہ بڑی آئی ہے اس کو رکھنے والا ہوں اب اس کو واپس میں مہارے ہیلی کوکٹر میں مہتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں بہتنا مہتنا لگ جا تھا گا سو چلو یار ابھی ہم لوگ خریدنے والے رشیا کی سیکیریٹی ٹھیک ہے یہ جو سیکیریٹی ہے نا رشیا سے مانگا ہے مطلب یہ جو بیس آپ کو دیکھ رہا یہ پورا رشیا نے مطلب یہ رشیا کے لوگ ہے یہ سیکیریٹی کا نام ہے گئیس رس بی پی جی بھائی اتنا لنبا نام ہے نا آپ بلوں گے اس کا فل فرم کیا اس کا فل فرم ہے رشیان سپیشل بلیک پروٹیکشن گروپ شورٹ فرم میں بولے تو آر ایس آر ایس بی پی جی بھائی صاحب یہ نام میرے کو بھی آدمی رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگ کا نام یاد رہے گا کہیں تو گائز اتنا بڑا نام ہے سیکریٹی کا نام آر ایس بی پی جی چلو گائز بھائی ان کا بیس دیکھ رہے ہو نا او بھائی اتنی جدہ بھائی صاحب جیٹ وغیرہ کیا کیا میں نے دیکھے آپ لوگ دیکھے کے نہیں پتہ نہیں ڈائیس کائیس یہ جو بیس ہے بہت ہی بڑا ہے کہ کتنی پیس ایجنسی ہے دیکھڑ ہے لاس اینٹوس میں نئی ایجنسی آئی ہے جس ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوئی ان کو آکے اور یہ خطرناک رشیان سیکریٹی انڈیا اور رشیا بہت بڑے والے تو میں سوچا رشی سے خریدتے ہیں اور آپ لوگ کیا بوضید ہو تو میں سوچا چلو میرے کو دوسرے سیکریٹی اپنے پاس گو سیکریٹی ایس پی جی وغیرہ تو بہت سارے آپ لوگ نے میرے کو بولے تو چلو آپ کو نئی سیکریٹی دکھاتا ہوں مطلب نئی سیکریٹی دکھاتے آر مطلب آر ایس بی پی جی تو چلو اتنا لمبا نام ہے لمبا نام ہے تو ہم لوگ اس کو رشیان سیکریٹی بھی بول سکتا ہے سو دیکھتے گا ایس کتنے لوگ کو یاد رہا تھا اس کا فل پوپ پتہ نہیں شوٹ پوپ آپ لوگ ضرور لکھتے ہیں اگر میرے کو آپ یہاں تک میریو دیکھ رہے ہیں تو جو میں نے ابھی شوٹ پوپ بولا نا جیسے ایس پی جی ایس جی ہوتا ہے تو ویسے آپ لوگ لکھتے ہیں جو میں نے شوٹ پوپ بولا ویسے آپ لوگ دیکھیں لوگیں شوٹ پوپ ٹائٹل میں پتہ نہیں گئی تو چلو یار بھائی ان کے پاس دیکھ رہے یہ ویکلز فائٹر ویکلز بھائی ہر چیز بن جائے گی مطلب گائز ہم لوگ نہ یہاں سے ویکلز خرید دیں گے اگر ہم لوگ آئیں گے تو سو چھو لو ان کے جو مینجر کے ایجنسی کا جو لیڈر ہے نا اور میں سو چھو لو کہ میں بھی ایک ایجنسی کھول دو یا ایک سیکریٹی کی سو گائز یہ دیکھو ان کا یہ لیڈر ہے اور ان سے بات چیت وغیر ہمیں کرتا ہوئے ان یہ دیکھتے ہیں کیا کہ میرے گوڑے بتا اور یہ تینوں مالک ہے کیا پتہ نہیں کسے ایک اس میں سے بلایا کہ یہ تو سامنے کے دو میرے کو لگ رہے رشیانس اور ایک افریقہ کا لگ رہا ہے سو چلو یار یہ رشیان سیکریٹی میں ساؤت افریقہ کا بندہ کہاں سے آگیا چلو ہوں گا پارٹنر وغیرہ ہوں گا کوئی نہ گائز تو اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ لوگ نہ ہماری سیکریٹی وغیرہ دیکھ لو جو کی بہت ہمارے پاس ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو چلو یار پھر بھی ہم لوگ دیکھیں لیتا ہے پہلے تو ہم لوگ سیکریٹی وغیرہ دیکھ لیتا اور ان کا بیس وغیرہ دیکھ لیں گے مطلب ان کا ٹیس وغیرہ ہم لوگ سب کچھ دیکھیں گے اور پہلے ہم لوگ یہ سیکریٹی دیکھ لو یار ان کا پورا بلیک ہے مطلب پورے کپڑے وغیرہ سب کچھ بلیک ہے اس لیے ان کا نام بلیک مطلب ہے اس آر ایس ڈی بی جی مطلب رشیان اسپیشل بلیک پروٹیکشن گروپ سو گائز یہ ان کا نام ہے اور یہ ان کے کپڑے دیکھتے اور سب کپس ہائی ٹیک ویپون ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ان کے پاس ہائی ٹیک ویپون ہوں گے آپ کو چھوٹے موٹے والے گن دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور یہ سیکریٹی گائز ٹوٹل چالیس ملین ڈالر گائز 20 ملین میں تو ایس پی جا جاتی ہے بڑ بڑ یہ جو سیکریٹی ہے نا بھائی رشیہ سے مانگ ہوئی ہے تو بھائی مہنگی تو ہوں گی اور خطرناک تو ہے ٹھیک ہے نا سو کوئی بات نہیں ہے یہ سیکریٹی ایک دم بڑیا ہے اور میں ایک کام کرتا ہوں ان کو کنفرم کر دیتا ہوں اور ڈیل کمپلیٹ کرواتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو نا بھائی پیسے دینے پڑیں گے پیسے دے دیں گے سب کچھ دے دیں گے بڑ ڈیار بہت مہنگی ہے ایک مہنے کا بھائی چالیس ملین گائز کچھ زیادہ نہیں ہو گیا نا آپ لوگ بتانا چالیس ملین ڈیس ملین میں تو ڈیس آگئی تھی اپنی اور تھوڑا تھوڑا ڈال کے پچیس ملین میں ایس پی جی بھی آ جاتی ہے تو تو یہ سیکیریٹی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس نہ ان کے ساتھ تم کو بھائی ہم لوگ ویکلز بھی دے رہے ہیں ہیلیکاپٹر بھی دے رہے ہیں اور سب کچھ دے رہے ہیں اس لیے مہنگی ہے اور ایک بڑیا والا کیف بھی تم کو ہم لوگ دینے والے گائز پتہ نہیں کون سا گفت دینے والے تو دیکھو بھائی ڈیل کمپلیٹ کر دو میرے پاس پیسے تو بہت ہے بہت پیسے نہ بھی اپنے پاس اپنے پاس ملین ڈالر یہ سو چلو یار کوئی بات نہیں ہم لوگ ان کو چالیس ملین ڈے دیں گے اپنے پاس میں اسے بیس ملین بچتا ہے اور باقی کا ہم لوگ ہمارا جو مال وغیرہ ہے سب کچھ پیش دیں گے اور ویسی بھی اپنا کار کا جو بسنے سے وہ چلی رہا ہے تو ابھی ٹھیک ہے ابھی ان کے ہم لوگ دیکھ لیتے گائز جو بھی کار وغیرہ ہے کیا کیا سین ہے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے گائز کیا سین ہے مجھے نہیں پتا اور دیکھو گائز یہ رہا ان کا گاڑی مطلب ویکلز بھائی یہ ویکلز میرے کو کچھ پرانے زمانے کے نیت جزر آ رہے ہیں چلو یار سب کچھ آپ لوگ دیکھ لو فٹا فٹ میں آپ کو ٹائم پس نہیں کروں گا اور یہ دیکھ لو ٹھیک ہے نا سب کچھ پڑیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ تم کو آنے والا ہے اور یہاں پہ میں اوپر آ گیا تھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر اگر تم کو چاہیے تو تم کو ایکسٹر پیسے دینا پڑے گا بھائی ایکسٹر پیسے بھائی ابھی تو بھولا تو فری دیں گے چلو یار یہ کہہ رہا ہے کہ ویکلز وغیرہ سب کچھ فری ہے مطلب ٹھیک ہے نا اور یہ بھی تم بائے کر سکتے ہو صرف پانچ ملین ڈالر ٹھیک ہے گائز پانچ ملین ڈالر کچھ زیادہ نہیں ہو گئے اس ہیلیکوپٹر کیلئے کیا بولتا ہے یہ والا ہیلیکوپٹر بائے کر دی گائے اور کہہ رہا ہے کہ یہ رشیان ہیلیکوپٹر ہے اور رائیڈ کائیز کوئی نہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تمہارے لئے گفت آنے والا ہے اور یہ جو گفت ہے بہت بہت ہی خطرنا ہے مطلب یہ گفت ایک پیڑ ہے اور پتہ نہیں کون سا پیڑ ہے تو بھائی ڈیل پکھی کر لو گفت کائے بھائی میرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گفت بہت زیادہہ خطرنا ہے اور یہ گفت تم کو بھائی مطلب کیا بولوں پتہ نہیں کیا ہونے والا گفت کے اندر دیکھتے کیا ہے پتہ نہیں یہ کتا وغیرہ گفت کر رہا ہوں گا یہ مجھے چلو ایک بار دیکھ لیتا ہو یہ ایک سیکنڈ یہ تو بھائی یہ کیا ہے کیا یہ کیا گفت دے رہا ہے مجھے ایک سیکنڈ یہ کیا ہے یہ تو یہ تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ تو پرل ورل میں کا ایک پیٹ ہے مطلب پرل ورن میں کا پوکیمون ہے پتہ نہیں گے اس پوکیمون ہی ہے یہ تو کیٹی لیو ہے بھائی اس کو اتار کے دیکھا دو یہ گفت مجھے مل گیا بھائی میرے پاس اتنے سارے پیٹ ہو گیا ایک رو بوٹک ناکس ہو گیا اور ایک اپنے پاس چیتا بھی ہے ایک ہسٹی ڈاگ بھی ہے اگر اپنے پیٹ کلیکشن میں یہ ایک اور چیز آ گئی اس قسم سے یہ میں نے کسی کے پاس دیکھے نہیں آس تک آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ نہیں بھائی ایرو نے اس کو کھول دیا ہے آپ لوگ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ وہاں پیٹ مطلب پرل ورڈ میں دیکھا ہوں گا بڈ پرل ورڈ میں کبھی نہیں دیکھا ہوں گا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پرل ورڈ میں جتنے بھی کیرکٹر ہے جتنے بھی پوکیمون ہے وہ ہر چیز میرے پاس ہے گائیس بھائی ساہب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا مہینگا ہے یہ ٹوٹل پانچ ملین کا تم بھی بیچوں گے تو بھائی میں دینے والا نہیں بات تم کو گفت کر رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم مایکل ہو اس لیے میں تمہیں گفت کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے بہت زیادہ ہی نام میں نے سنا ہے اس لیے تمہیں گفت کر رہا ہوں گائز کیا آپ ہوتی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فائٹ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ گن وغیرہ بھی پکڑتا ہے پیل دیتا ہے سب کو بھائی صاحب بھائی ٹھینکیو سو مجھ یار اتنا بڑیا گفت کرنے کے لیے رشیا بھائی رشیا مطلب اس کا نام پتہ نہیں کچھ بھول رہا تھا میرے کو اس کا میک ہوا کچھ پتہ نہیں رشیا میں نام ہے گائز تو کیسے لگا آپ لوگ کو ہمارا نیا پیڑ چلو یار ہمارے نام کو بھائی نیا یہ کہہ رہا ہے کہ نیا پیڑ اور نئی تم کو ہماری سیگریٹی جب آئیں گی نا اگنے دل تو تمہارا پیڑ وغیرہ ہم لوگ لے کے آئیں گے بھائی دیکھ کے بھائی کہیں نیچے نہ کچھ جائے بھائی دیکھ کے بھائی صاحب ورنہ نیچے وغیرہ نہ کچھ جائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں نہیں جائیں گا سب کچھ سے سکھا ہے بھائی ہماری سیگریٹی کے ساتھ میں یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے نیا پیڑ کیٹی لیوہا پتہ نہیں کیٹی لیوہا ہے کہ میں اس کا نام گرد نہیں رہا ہے تو چلو جو بھی ہے اس پوکیمون خود لو اس کو سبو ہم کو کل آئیں گا ہماری جب سیکریٹی آئیں گی نا آرڈر کمپٹ ہو جائیں گا تب سو جب تک ہم لوگ نکلتے ہیں اور آج نا گائز ہماری کوئی فائٹ ہی نہیں ہوئی ہے مطلب آج ہمارے ویڈیو میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ویڈیو میں فائٹ ہی نہیں ہوئی ہے مطلب فائٹ تو ہوتی ہے مطلب چھوٹے موٹی فائٹ ہوئے گائز بٹ آج کی دن میرا تھوڑا لگ رہا ہے بہت اچھا گیا ہے مطلب لنبی والی فائٹ ٹیم دیکھنے کو نہیں ملی آج تو کچھ بھی نہیں ہوئے تو آج آپ کو ویڈیو اچھا لگائے تو لائک کو دو اور نیکس میڈیو میں ہمارا نیا پیٹ اور نی سیکریٹی آنے والی ہے تو کہاں کہاں پہ لگانا ہے اور بہت کچھ کرنے والے اگلے ویڈیو میں بہت سارے گفت دینے والے کیونکہ ہمارا اتنا بڑا دشمن مرا ہے اب گائز میرے کو لگنی رہا ہمارا کون سا دشمن ہے پتہ نہیں گی تو چل اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تف تک کے لئے سب کو بائی بائی تھانکس پور واشنگ لائک کردیں اور سبسکرائب کردیں